تاکہ بچوں کے امرا فیملیز کرا جو ہے عید کی خوشیاں دوبالا کی جائے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں علی حرسن اور آپ دیکھ رکھی کے سرپراز ٹیل ناظرین سوشل ویڈیا پر ایک بہت وائرل ویڈیو مشہور ہو جاتی ہے وائرل بھی ہوتی ہے مشہور بھی ہوتی ہے اس میں دیکھا جا سکتا ہے ایک رپورٹر ایک بچے کو تھپر مارتی ہے ایک لڑکے کو تھپر مارتی ہے کافی زیادہ ویڈیو وائرل ہوتی ہے اس بچے کو تھپر مارت کیا معاملہ تھا ایک رکھ تو ہم دیکھ رہے ہیں دوسرا رکھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں وہ ہی رپورٹر آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم مبالکم السلام کیسی ہم ہے مہم آپ الحمدللہ اچھا مجھے بتائیے گا کہ آپ نے اس بچے کو تھپر مارتی ہے تو ویڈیو تو بہت زیادہ وائرل ہو چکی ہے تو کیوں مارت کیا معاملہ تھا اچھا ایسا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ تصویر کا ایرک دیکھتے ہیں دوسرا نہیں دیکھتے ہیں اب انہیں یہ پتا ہے کہ اس نے تھپڑ مار دیا ہے تنقید کرنا شروع کر دی لیکن کیوں مارا ہے کس وجہ سے مارا ہے یہ نوبت کیوں آئی ہے انہیں نہیں پتا اور اس کی میں نے اپنا دی ہے پوری ڈیٹیل جو ہے وہ لکھی ہے کہ یہ آخر معاملہ کیا تھا کیوں پیش آیا بسکلی جب میں انٹرویو کر رہی تھی مینارے پاکستان میں تو اردگرد آپ کو بتا ہے ایک لڑکی کو دیکھ کے تمام جھمکٹائے کا کٹھا ہو جاتا ہے مرد حضرات کا بھی ہو جاتا ہے بچوں کا بھی ہو جاتا ہے فیملیز کا بھی ہو جاتا ہے تو اسی لیے یہ ٹھیک چیز ہے کہ اگر میں اکھیلی ہوں مجھے تنگ کرے وہ کوئی بات نہیں لیکن اگر میرے ساتھ فیملی ہے اسے کرے گی تو اسے اگر تنگ کرتے ہیں تو وہ برداست نہیں ہے میرے جگہ پہ کوئی اور بھی ہوتا آپ کی فیملی بھی ہوتی ہے آپ کی فیملی کو کوئی تنگ کر رہا تھا تو آپ نے برداست نہیں کرنا تھا بلکہ ہم لوگ ایک تھپڑ نہیں ہم لوگ جوتا تک اتر آتے ہیں کہ انہوں نے چھٹنا ہونا سی تو بس وہ میں ایز لیف کر رہی تھی اور جیسے ہی میرا ایز لیف ابھی کنٹینیو تھا ایز لیف کے دوران تو میں نے اسے کچھ نہیں کہا میں ٹیک بھی لے لیتی لیکن چونکہ وہ فیملی کو بار بار تنگ کر رہا تھا جو فادر تھے بچیوں کے تین چار بچیاں تھی وہ انہیں پروٹیکٹ کر رہا تھا اور آگے میں کھڑی ہوئی تھی اور وہ بچیاں کنفیوز ہو رہی تھی وہ کچھ بات ہی نہیں کر رہی تھی بول ہی نہیں پا رہی تھی بکہ وہ بچہ کبھی سٹرنگ اندر کر رہا ہے کبھی اپنے دوستوں کو ہلا رہا ہے کبھی انہیں تنگ کر رہا ہے تو میں نے کہا اس کو میرا سارا دھیان جو میرے آز لیف پر تھا کہ میں نے اس کو خلیر کرنا ہے لیکن جیسے ہی وہ ختم ہوا پھر میں نے ابھی انڈ بھی نہیں ہوا تھا میں نے تھپر مار دیا اس کو ایسی کیا آپ کو گسہ آیا کیا معاملات تھے کہ اتنا گسہ آیا ایک چیز کی اوکر مطلب کچھ چیز ایسی زیادہ گسہ آیا پہلی بھی شرارتے کر رہا تھا لیکن آپ نے اس کو چپ تھپر نہیں مارا لیکن اس طرح نے اس نے کیا ایسی حرکت کی جس پر آپ نے تھپر مار دیا اس کو حرکت یہ کی کہ جب میں اس لائف کر رہی تھی تو وہ بار بار لڑ بازی کر رہا تھا بار بار فیملی کو تنگ کر رہا تھا بچیاں میرے ساتھ تھی تو تمام لڑکے بھی کھڑے تھے اسے باز بھی کر رہے تھے میں نے بھی اسے پہلے سمجھایا تھا کہ یہاں پر کوئی شوڑ نہ کریں آرام سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں لیکن تنگ نہ کی جیگا میں نے اس لائف کر رہا تھا تو وہ بچہ باز نہیں آرہا تھا اور کیمرے میں اگر میرا ایز لائف نکال کے دیکھا جائے تو وہ ایز لائف میں کر رہی ہوں اور جناب وہ لڑکا جو ہے بار بار سٹرنگ اندر کڑے جا رہا ہے تو جیسے ہی میں نے اینڈنگ کیا تو میں نے مار رہا تھا دیکھنے ویڈیو میں جن ناظری نے دیکھی ہے جن لوگوں نے ویڈیو دیکھی اس میں صاحب نے زرادہ اتنی ایج کا بچہ نہیں تھا کیا آپ کو لگتا تھا وہ اتنا بھی چھوٹا بچہ نہیں تھا اگر ایک بچہ سٹرنگ آگے کر کے اپنے دوست کو تنگ کر سکتا ہے یا فراب کرنے کی کوشش کر سکتا ہے یا فیملی کو تنگ کر سکتے تو اس کو ہم بچہ نہیں کہیں گے وہ ایک بہت شرارتی بچہ تھا اور باقی یہ ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے خیر ہے ایسے معاملات بہت دیکھے ہیں لیکن لڑکیوں کے ساتھ عمومن مجھے یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہے جتنے بھی فیملی پورٹنز ہیں ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جب ایز لیف کر رہی ہوتی ہے آوازیں کسنے لگ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ایک فیملی زہافی جو ہے وہ بہت زیادہ تنگ آ جاتی ہے حرائسمنٹ کا اس کے ساتھ آتا ہے اچھا مجھے بتائے کہ ایک فیمی لینکر ہے جگہ جگہ جاگ انہوں نے انٹریو بغیرہ کرنے ہیں درنوں میں بھی ساڑھے معاملات کے اوپر جا کے کہ ایسی طرح بھی آپ کو تنگ کرے گا تو آپ ترسید کرنیاں کریں گے اگر کوئی لڑکی کی عزت پر بات کرے گا تو میں ایسا ہی کروں گی اگر کوئی فیملی کے ساتھ ہم لوگ ہوں گے تنگ کرے گا تو میں ایسا ہی کروں گی کیونکہ مجھے زیب نہیں دیتا ہے کہ میں برداشت کروں اور کھڑے ہو کر تماشاں دیکھوں کہ وہ ہی ہو رہے تو ہونے دو عموماً ہماری لڑکیاں ڈر کر جائے خموش ہو جاتی ہے تو یہ نامناسب چیز ہے مجھے آپ کا مطلب کوئی غلطی کرے گا تھپر مانا درست ہے درست ہے ہاں غلطی غلطی کی بھی لیمٹس ہوتی ہے اگر وہ خروس ہو جائے تو یہ مطلب ایک لڑکی کبھی بھی تب تک یہ رویہ اکتیار نہیں کرے گی جب تک اس کی برداشت سے یہ چیز پاہنے ہو جائے اچھا جب آپ نے تھپر مارا آپ کو تنقید وغیرہ کا نشانہ نہیں بنایا جا رہا بہت زیادہ بنایا جا رہا ہے لیکن ایک دفعہ میری پروفائلز چیک کی جائے کہ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں میں نے کبھی بھی کسی کو تھپر نہیں مارا میں تو لڑائی کی طرف جاتی نہیں ہوں حسنے اور حسانے والی لڑکی ہوں لیکن اس ٹائم یہ چیز بہت زیادہ مجھے بری لگی بہت غصہ آیا کہ نہیں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے اچھا آپ نے وہ ویڈیو دیکھے جو آپ کی ویڈیو وائرلز ہو رہی ہے فیس بک کے اوپر سوشل میڈیا مقامہ پر ہاں مجھے کافی لوگ بھیج رہے ہیں لیکن ہم میں کیا کر سکتی ہیں اس کے نیچے کمنٹ بھی آپ نے پڑھے ہیں کمنٹس بھی پڑھے ہیں لوگوں کا کام باتیں کرنا ہے اگر ہم انہی باتوں کی وجہ سے خموش رہ جائیں گے چوپ رہ جائیں گے یا پیچھے ہٹ جائیں گے ڈر کر بیٹ جائیں گے تو ہم وہ آشے کا مقابلہ کیسا کریں گے اچھا آپ ایک نیچیر بوٹو کسی چینل پر کام کر رہی ہیں تو ان کی طرف سے کوئی ریاکشن وغیرہ سختی یا کوئی معاملات سب نے اپریشیٹ کیا ہے سب نے کہا بہت اچھا ہے کیونکہ ان کے ساتھ یہ آپ بیٹی کہانی ہے ان کی اپنی تو ہمیشہ کسی نے بھی ایکشن کا ریاکشن نہیں دکھایا میں نے دکھا دیا تو آپ دیکھنے والے بچوں کو بڑوں کو اس کے اوپر عمل درامت کرنا چاہیے ہے کہ کبھی بھی ایسے موقعوں کے اوپر جوہے لڑکی کو تنگ نہیں کرنا آپ کو منارے پاکستان کتن دن پہلے گئی تھی کل گئی آپ کو پتا ہے کچھ دن پہلے کچھ ماہ پہلے کی بات ہے ایک ٹکٹوکر بھی گئی تو اس کی وہ معاملہ خراب ہوئے تھے آپ کو وہ ذہن میں چیز نہیں آئی مجھے وہ وہاں پہ بھی تو سارے تماشر دیکھنے والے تھے کس نے خیر اس لڑکی کا مجھے نہیں پتا ہے کیا معاملہ تھا اس نے موقع دیا ہوگا سیلفی کے آجو میرے ساتھ سیلفی بنا لو ہم ان لڑکیوں میں سے نہیں ہیں ایسی جگہ پہ جیسے وہ نڑکوں کا ٹوٹ جانا معاملہ کتنے خراب ہو جانا آپ کو رپورٹنگ کرنے سے پہلے یہ ذہن میں خیال نہیں اس طرح میرے ساتھ معاملہ بن گیا تو میں کیسے آپ کو کبر کروں گی اپنے آپ کو اللہ نہ کرے کہ ایسا کبھی ہو البتہ میرے ساتھ میری ٹیم تھی اور میں خود ایسی ہوں اگر ایسا کچھ ہوتا بھی تو میں نے تو ادھر یا مار جانا تھا یا انہیں مار کے آنا تھا یہ چیز ہونا تھا جب سے آپ کو سکرین شوٹ آپ کے دوست بیج رہے ہیں کہ آپ نے یہ کیا تو آپ کو محسوس نہیں ہوا کہ میں نے اچھا نہیں کیا یا کچھ اور کچھ ہوتا نا محسوس کبھی ہوتا دل میں آجائے یا نہیں مارنا تھا تو اچھا ہوتا پھر بھی ایک مرتبہ ہوتا کہ مار لیا اچھا ہو گیا لیکن مجھے مجھے یہ لگتا ہے کہ میں نے اچھا کیا ہے تاکہ نیکسٹ کبھی ایسا نہ ہو بہت سی لڑکیوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو اب چونکہ میں نے اس کا جواب دے دیا تو میرے خیال میں اگن ایسا نہیں ہوگا کوئی آخری پیغام دیں بس یہی کہوں گی پوزیٹیف سوچا کریں کہانی کا دوسرا رخ کیا ہے حقیقت کیا تھی اس کو دیکھ لیا کریں اس کو پرکنے کے بعد جو ہے اپنے یہ تمام تذیر لوگ آ کر دیا کریں البتہ اگر کچھ نہ پتا ہو تو اس طرح لڑکی کو خاص طور پر تنقید کا نشانہ نہیں بناتے ہیں جی تو ناظرین ہمارے ساتھ وہ رپورٹر موجود تھی جنہوں نے ایک لڑکے ایک بچے کو تھپر مارا آپ نے ساری بات ان کی سنی ہوگی آپ نے اب اس چیز کا فیصلہ کرنا ہے کیا انہوں نے درست کیا یا نہیں ناظرین آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی لائے دینیا تو ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی اس کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ ہم آپ کو اگر ہی نئی ویڈیو میں ملیں گے